اسلام علیکم ویواز پاکستان با مقابلہ انگلینڈ پاکستان کرکیٹ ٹیم میں کونسی بڑی تین تبدیلیاں ہو سکتی ہیں مکی ایرٹر اور کیپٹر بابر آزم انگلینڈ کو شکاست دینے کے لیے کونسی نئی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں کیا محمد حارس پاکستان کی پلینگ 11 میں شامل ہونے جا رہے ہیں یا پاکستان اور انگلینڈ کا میچ بھی بارش کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے یارہ نومبر کو میچ کے دوران بارش آنے کے کتنے چانسز اگر پاکستان کرکیٹ ٹیم اپنا آخری گروب میچ جیت جاتی ہے اور نیوزیلینڈ سیمی فینل کی دور سے باہر ہو جاتا ہے تو پاکستان کرکیٹ ٹیم کا سیمی فینل میں کیس ٹیم سے مقابلہ ہو سکے گا اس ایم میچ کے لیے پاکستان ٹیم کی چیزز کے بعد کنفر پلینگ 11 کونسی ہوگی تمام ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے لیکن ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے قبل نئے آنے والے ویورز ہمارے چینل کو سابسکرائب کر لیں جیتو ویورز یہاں پر آپ کو مکمل تفصیل سے اگاہ کرتے چلے کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے لیے انگلینڈ کے خلاف ایک اہم میچ کھیلا جانا ہے جو کہ 11 نومبر کو کھیلا جائے گا اور اس میچ کے لیے پاکستان کرکیٹ ٹیم میں دو بڑی تقدیلیاں متوقع ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اس میچ میں بارش کے بھی 30% چانسز بتائے جا رہے ہیں اور اگر پارش پورا دن ہوتی ہے اور میچ نہیں ہو پاتا تو اس سے پاکستان ٹیم کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے لیکن امید یہی کی جاری ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کا یہ اہم میچ مکمل کھیلا جا سکے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر پاکستان ٹیم سیمی فینل کے لیے کالیفائی کر جاتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کا پہلا سیمی فینل کھیلا جائے گا اگر بات کرتے ہیں انگلینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم کی پلائنگ لیمن کی تو نمبر ون پر ہوں گے ایک پر پیرسے اوپنر بیٹس مین عبداللہ شفیق اور ان کا ساتھ دیں گے نمبر ٹو پر ایک اور اوپنر بیٹس مین فخر زمان نمبر تین پر ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹر بابر آزم جبکہ نمبر فور پر ایک پر پیرسے وکٹ کی پر بیٹس مین محمد رزوان ہوں گے جبکہ نمبر فائی پر ہوں گے میڈر بیٹس مین چاچے کرکٹ افتخار احمد اگر نمبر 6 کی بات کرتے ہیں تو نمبر 6 پر سوو شکیل جا محمد رزوان میں سے ایک پلیس کو کھلایا جائے گا نمبر 7 پر ہوں گے شہین شاہ افریدی نمبر 8 فاسٹ بولر حسن علی نمبر 9 جو بہت بڑی تبدیلی سامنے آ سکتی ہے وہ ہے عبرار احمد کی صورت میں عبرار احمد بھی پلائنگ 11 کا حصہ ہو سکتے ہیں نمبر 10 پر ہوں گے آر راؤنڈر محمد وسیم جونئر جبکہ نمبر 11 پر عبرار احمد انگلینڈ کے خلاف اس ایم میچ میں پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ